السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھاگ کر شادی کرنے والوں کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو میری پیاری پیاری اسلامیک بہنوں آپ سب سے گزاری سے آپ مہربانی کر کے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور دیکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شر کر دیجئے تاکہ ہم ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں محبت کی شادی کا یعنی کی بھاگ کر شادی کرنے کا کہیں پر بھی کوئی جکر نہیں ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آج تم شادی کرے گی اللہ ہو اکبر دوستو ایک مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا پلان منا رہے تھے اس جمعنے میں کوئی کار بائیک وغیرہ تو تھی نہیں اس لیے اس لڑکے کے دوستوں نے اس کو ایڈوائز دی کہ آپ ایک گھوڑا کرائی پر لے لو اور اس پر بیٹھ کر فرار ہو جاؤ اور انہوں نے ویسا ہی کیا پلان کے مطابق لڑکا ایک گھوڑے والے کے پاس گیا اور گھوڑے والے سے ایک گھوڑا کرائی پر مانگا گھوڑا والے نے ایک گھوڑی اس کو دے کر کہا کہ میں آپ کو یہ گھوڑی تو دے رہا ہوں مگر ایک بات کا خیال رکھنا اس گھوڑی کی ماں اور نانی پانی سے ڈرتی تھی اس لیے یہ بھی پانی سے ڈرتی ہے اور جہاں بھی آپ کو پانی دیکھے گا یہ گھوڑی وہیں پر رک جائے گی یعنی کہ یہ گھوڑی آگے نہیں بڑے گی یہاں سننے کے بعد اس لڑکے نے اس گھوڑی کو قرائے پر لے لیا اور پلان کے مطابق لڑکی کو گھر سے بھگا لیا اور دونوں گھوڑی پر سوار ہو کر گھر سے نکل پڑے چلتے چلتے اچانک ایک دریہ آ گیا اب وہ گھوڑی اپنی فطرت کے مطابق پانی کو دیکھ کر آگے نہیں بڑ رہی تھی تب ہی اس لڑکے کو اس گھوڑے والے کی وہ بات یاد آگئی اور وہیں کچھ سوچنے لگا اور اس کے بعد اس نے بھاگنے کا اپنا ارادہ بدل دیا اور لڑکی کو لے کر واپس آ گیا اور لڑکی کو اس کے گھر پر چھوڑ دیا اس کے بعد جب اس کے دوستوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تم نے آخری گھڑی میں بھاگنے کا ارادہ کیوں بدل دیا تب اس لڑکے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ جس طرح اس گھوڑی کی فطرت میں تھا پانی سے ڈرنا کیونکہ وہیں اپنی ماں اور اپنی نانی کے نقشے قدم پر چل رہی تھی اسی طرح کل کو میری بیٹی بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلے گی اور وہیں بھی کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کرے گی کیونکہ آج اس کے ماں بھی کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی یعنی کی میرے ساتھ اللہ ہو اکبر تو دوستو یہ ایک حقیقت ہے جیسے بھی جھمبوتیں ہیں ویسے ہی فصل ملتی ہے اگر والدین بھاگ کر شادی کریں گے تو ان کی اولاد بھی دنکے کی چوت پر بھاگ کر شادی کرے گی اس لئے میری اسلامی بہنوں اس بات کو آپ ضرور یاد رکھنا کسی کے پھرپ میں آ کر اس طرح کا قدم بھول کر بھی مت اٹھانا ورنہ آپ تو برباد ہوگی ہی آپ کی آنے والی نسلیں بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گی اللہ ہم سب کو نیک اتایت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفق دے آمین اللہم آمین